ٹراما سر و بھرنگ کی نیچٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیما جو ہے وہ ہاتھ دو کے پیچھے پڑ چکی ہے اینی کی اور امر کی اور کہتی ہے ایسے تو مجھے اپنا حق نہیں ملنے والا ہے مجھے ان لوگوں سے حق چھیننا ہوگا اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے اینی بہت زیادہ پریشان ہے مجھے اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنی ڈینچن بن چکی ہے اگر یہ کام پر دھیان دو گی تم یعنی کہ شہریار کا اپنی مٹی میں کرنے کو کوشش کرو گی اس سے بہتر ہے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ آ جائے گا اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم دیکھو کہ شہریار کو کیوں تم بھی غصہ آئے اس کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کرو اس طرح سے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں ہے کہ بلکل خالیات رہ جاؤ گی دیکھو ایمل کتی چلا کر کتی چلا کی کے ساتھ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اور طریقے کے ساتھ سب کچھ کہہ رہی ہے لیکن تمہیں تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں تمہیں تو بس اتنا پتا ہے کہ مو پھلا کے کیسے بیٹھنا اور جا کے خالہ کو کیسے شکریت لگانی ہے دیکھو اب ان سب چیزوں سے باہر ہو اب خالہ نہیں وہ تمہاری ساس ہے اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا اور اس بات کو ہی لے کے چلنا کیونکہ تم نہیں جانتی ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے کام کافی زیادہ خراب ہو جائے گا اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو بیٹھے رہے لیکن ہم دیکھیں گے جی دوسری طرف کا فاخرہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ٹیسٹ کچھ کروائے جائے اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گی مجھے کیونکہ تمہاری بہت زیادہ فکر ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ آئیما کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ہے کچھ جائیں اور پتا چلے کہ ان لوگوں نے کوئی ڈھونگ تو نہیں رچایا ہوا کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ہوا لیکن آپ دیکھیں گے کہ بیچاری عمل کہتی ہے نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا چھپانے والی کیا بات ہے آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں تلکہ ساری بات کر سکتی ہیں اس میں کون سی بات ہے بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کو میرا اتنا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں اور میرے ساتھ جا کر خود میرا خیال رکھیں گی یہ بات سنکر دردانہ اور آئیما کافی حد تک جیلس ہو رہے ہیں انہیں جو کچھ کیا سرسر غلط کیا ہے اس لیے انہیں اس چیز پر شرمندگی ہوگی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئیما اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا صرف دباؤ میں آکے کیا گیا ہے ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آگے سے وہ کہتی ہے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن پتہ لگانا ہے کہ آخر ایسے کیا وجہ بنی کچھ ماننا پڑا دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کی ساری سٹوری جب بتائی جاتی ہے آئیما کے باپ کو ایمل کے باپ کو تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اتنی بڑی بیوکوفی آخر تم کیسے کر سکتی ہو کیسے تم اپنی بیٹی کا گھر ایسے برباد ہوتے ہوئے دلت سکتی ہو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے اس بات کی اور میں کیا کروں مجھے خود سمجھ رہی آ پا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے بس دعا کیجئے کہ اگلا وقت بہتر آئے کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے ایمل تم فکر مت کرنا تم بلکہ چھوڑ چھڑا کے کہ سب کچھ ادھر آجاؤ ٹینشن مت بھو دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کو سنکر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ان سب چیزوں سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ ان سب باتوں کا ڈٹکے مقابلہ کرنا ہے اس لئے آپ کو بھی بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ انقریب ٹھیک ہو جائے گا بلکل فکر مت کیجئے بس آپ میرے لئے دعا کرتے رہی اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتا ہے ہاں تمہاری بہن بھی اتر ہے اور اس کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی پیدا مت کرنا وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے پہلی بھی تمہارے ساتھ تھی اور اب بھی تمہارے ساتھ ہے اس لئے بلکل بھی پریشان مت ہونا لو جی آخر ہو ہی گئی شادی آئیما کی شادی ہو چکی فائنلی بڑی کوششیں ہوئی رستے رستے میں آکے سب نے اس شادی کو رکوانے کی بڑی کوششیں کی لیکن بے سوت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بہت کوششیں کی گئی ہو گئی لیکن شادی نہیں یہ اصل میں ہوئی ہے برپاتی کس کی آئیما کی کیونکہ آئیما جس جگہ پر کرنا چاہتی تھی جو کام کرنا چاہتی تھی وہ اس کے الٹ ہو کر اس کو ملائے وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن جی اب ذرا جھٹکے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی شہر یار صرف اور صرف ایمل کا خیال رکھنے کے لئے مجبور ہو چکا ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے ایمل کا ہی خیال رکھنا ہے اس لیے یہ چیز بالکل حضم نہیں ہو رہی ہے ایما کو اور ایما صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ آخر یہ کیا تماشا ہے کب تک یہ سارا سسٹم چلے گا میں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ یہ تماشا زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا ورنہ میں جا کر خالہ جان کو ساری شکایت لگا دوں گی یعنی کہ اصل مقصد اس کا ہے شکایت لگانا وہ شکایتیں لگانا ہی چاہتی ہے اور یہی جانتی ہے کہ شکایتیں لگا کے کس طرح سے خالہ جان کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے خیر آستہ آستہ خالہ جان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آخر کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کیا کس بیس پر آئی ہے ابھی تو وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی سوگر لڑکی اس کو مل چکی ہے لیکن جی اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ان قریب ہی اس کو اس بات کا علم ہونے والا ہے کہ وہ لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ اینی نے بہت کوشش کی لیکن اینی ابھی بھی اپنی بہن کو اس چیز کا یقین دلا رہی ہے کہ تم فکر مت کرو دیکھو کتنا بڑا کارنامہ ہو چکا ہے اور یہ بات کم ہے کہ تمہارے لیے تم نہیں جانتی کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہر یار بھائی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سرسر غلط کیا ہے اس لیے انہیں اس چیز پر شرمندگی ہوگی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئیما اس کو کہتی ہے کہ ایمل اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا صرف دباؤ میں آکے کیا گیا ہے ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آگے سے وہ کہتی ہے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن پتہ لگانا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ یہ سارا کچھ ماننا پڑا دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کی ساری سٹوری جب بتائی جاتی ہے آئیما کے باپ کو تو وہ کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اتنی بڑی بیوکوفی آخر تم کیسے کر سکتی ہو کیسے تم اپنی بیٹی کا گھر ایسے برباد ہوتے ہوئے دوست سکتی ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو روکنے کی کافی زیادہ کوشش کی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے اس بات کی اور میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے بس دعا کیجئے کہ اگلا وقت بہتر آئے کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا کہتا ہے ایمل تم فکر مت کرنا تم بلکہ چھوڑ چھڑا کے سب کچھ ادھر آ جاؤ ٹینشن مت دو دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کو سنکر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ان سب چیزوں سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ ان سب باتوں کا ڈٹکے مقابلہ کرنا ہے اس لئے آپ کو بھی بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ انقریب ٹھیک ہو جائے گا بلکل فکر مت کیجئے بس آپ میرے لئے دعا کرتے رہی اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتا ہے ہاں تمہاری بہن بھی ادھر ہے اور اس کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی پیدا مت کرنا وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے پہلے بھی تمہارے ساتھ تھی اور اب بھی تمہارے ساتھ ہے اس لئے بلکل بھی پریشان مت ہونا